ہلو دوستو اسے گئی اینی میں رین کانیڈ ایز سلائم کے سیزن 3 کے اپیسوڈ 13 کے ہند ایسپرنیشن میں تم لوگوں کا سوقت ہے اگر تمہیں اینی میں پسند ہے تو پھر چنین کو سسکرائب کر لینا ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور کمن بکس میں کمن کرنا اپیسوڈ کی شروعات میں جو رازہ گزیل تھا اپنے منتریوں کے ساری میرو کے بڑھویں باتیں کرنے لگتا ہے جہاں پہ جو اس کا منتری تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے پتا چلا ہے جو ریمیرو ہے اس نے ہیناٹو کو بھی ہڑا دیا ہے یہ سن کے جو گزیل تھا وہ کہنے لگتا ہے کہ ایسا سچ ہے تب ہی اس کے پاس اس کی سپائی آتیار کہتی ہے جو ریمیرو ہے اس نے ہیناٹو کے ساتھ فائٹ کی تھی لیکن جو اس میں جو ریمیرو تھا وہ جیت گیا تھا اس کی وجہ سے لوگلیاس نیشن کو ریمیرو کا ٹیمپس نیشن کے ساتھ دوستی کرنی پڑی ہے یہ سن کے جو گزیل تھا وہ کہنے لگتا ہے ہمیں جو ریمیرو ہے اس کے بارے کو سوچنا ہوگا تب ہی جو گزیل کا منتری کہتا ہے مجھے لگتا ہے جو ریمیرو ہے وہ ہمارے بہت بڑا خطرہ ہے آپ کو اس سے کچھ کرنا چاہیے گزیل کہتا ہے مجھے پتا ہے جو ریمیرو ہے دیمین لارڈ بن چکا ہے لیکن مجھے اس کے اوپر ابھی بھی بھروسہ ہے وہ مجھے بیٹرے نہیں کرے گا تب ہی گزیل ریمیرو کے لیٹر کو پڑتا ہے اپنے منتروں کے ساتھ نے ان کو بتاتا ہے جو ریمیرو ہے وہ دنیا کے ساتھ نے اپنے آپ کو جو دیمین لارڈ ہے وہ بتا دے گا ایک فیسٹیول کے دوارہ دوسری طرف ٹیمپس نیشن میں ریمیرو رانگا سے کہتا ہے ہمیں لگتا ہے اس فیسٹیول کے ساتھ ہمیں کچھ ایوینٹ بھی کرنا چاہیے اس کی وجہ سے ٹیمپس نیشن میں جو لوگ ہیں وہ ڈیلی بیسیس پہ آتھائیں گے اس کی وجہ سے ہمارا جو اکنومی ہے اور بھی اچھی طریقے سے بڑھ پائے گا تب ہی جو ریمیرو دیکھ پا تھا جو ریمیرو اس تھا ایک گارڈ سے لڑ رہا ہوتا ہے ریمیرو اس کہتا ہے یہ میری جگہ ہے یہاں پہ میں نے اپنا جو گھاڑ ہے وہ لے لیا ہے اس لئے تمہیں ایسا نکال جاؤ لیکن جو گارڈ تو اس سے کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا ہے مجھے پہلے جو گریٹ ریمیرو ہے ان سے پوچھنا ہوگا اس کی وجہ سے جو ریمیرو اس تھا رونے لگتی اور کہتی ہے تم میرے جیسے ایک ہوملیس لڑکیوں کیسے نکال سکتے ہویاں سے لیکن تب ہی جو وہاں پہ ریمیرو آ جاتا تھا دیکھ کے جو ریمیرو اس کے پاس آتر کہتا ہے ریمیرو تمہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہو تب ہی جو ریمیرو دیکھ پا تھا ریمیرو اس وہاں پہ گھر تجار کر لیا ہے اس کی وجہ سے ریمیرو تائنی سے پوچھتا ہے تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو لیکن نو لوگ کچھ نہیں بتاتے اس کی وجہ سے جو ریمیرو بیریٹا سے پوچھتا ہے جو بیریٹا تھا اسے بتانے لگتا ہے تب ہی پاسٹ میں جو ریمیرو اس تھا وہ سبی کو بتا رہا ہوتا ہے جو اس لیبرین تھے ہم اسے چھوڑنے والے ہیں کیونکہ یہاں پہ گولیم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور میں سوچ رہا ہم اسے چھوڑ کے جو ٹیمپس نیشن وہاں پہ چلے جائیں گے اس ان کے بیریٹا کہتا ہے لیکن جو گریٹ ریمیرو ہے انہوں نے تو آپ کو روک دیا تھا پہلے بھی اس ان کے جو ٹینی کہتا ہے فکر مت کیجئے میں سب کچھ سنبھال لوں گی تب ہی پریزنٹ میں جو ریمیرو اس تھر روڑا ہوتا ہے کہتا ہے ریمیرو تم مجھے ایسے نہیں نکل سکتے میں تمہاری دوست ہو تم مجھے ایسے کیسے نکل سکتے ہو تب ہی جو ریمیرو گو بیوکو سے کہتا ہے جو باقی گارڈز کہاں پہ ہے تب ہی ریمیرو دیکھ پا تھا جو باقی گارڈز سے سب ہی سو رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کے ریمیرو ریمیرو سے پوچھتا ہے کیا تم لوگوں نے سب کیا لیکن ریمیرو اس کچھ نہیں بتاتی اس کی وجہ سے جو ریمیرو سے سوچتا لگتا ہے تم لوگوں یہاں پہ اپنا گھر تیار کر رہے تھے لیکن جو گارڈ آئے تھے تم کو روکنے کے لئے تب تم لوگوں نے اپنی سپیل کی مددس ان کو سلا دیا ہوگا اور جب گابیو کہ تم لوگوں کو روکنے کے لئے آیا ہوگا تم دونوں نے اس کے سب بحث کرنا شروع کر دیا ہوگا یہ سنکہ جو ریمیرو اس کہنے لگتی ہے تم ایسا کہہ سکتے ہو تب ہی ریمیرو ریمیرو اس کا گھر کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھ اس لیبرینٹ کا کچھ کرنا ہوگا دوسری طرف تھلیر نیشن میں تھلیر نیشن کی جو کوئن تھی وہ ایرال سے باتیں کرتی ہے جہاں پہ ایرال جو کوئن کو لیٹر دیتا ہے ریمیرو کر کہتا ہے جو لیٹر ہے ریمیرو نے دیا ہے ہم اس لیٹر کے بدل ان کو کیا بتائیں تب ہی جو کوئن تھی وہ سوچ لگتی ہے تب ہی پاسٹ میں دیکھ پاتے ہیں جہاں پہ ایرال تھا وہ کوئن سے کہتا ہے کوئن جو میں ریمپس نیشن میں گیا تھا ریمیرو سے باتیں کرنے کے لئے اور میں نے ان کے ساتھ جو ایلائن سے وہ بھی کر لیا ہے یہ سن کے جو کوئن تھی ہو کہنے لگتی ہے تم نے مجھے اس بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں تم نے جو ایلائن سے وہ بھی تیار کر لیا مجھے تو ایک موقع بھی نہیں ملا جو نیا ڈیمن لوٹ پیدا ہوا تو اسے دیکھنے کے لیے تم نے جو یہ موقع مجھ سے چھین لیا ہے ایرال دوسری طرف جو ایرال تھا اسے کہنے لگتا ہے مجھے معاف کر دی جو کوئن تب ہی پریزنٹ میں جو کوئن تھی ہو کہتی ہے تمہیں گے پتا ہے ایرال جو یہ شیدے کا کیک کا جو کوالیٹ ہے اور بھی اچھا ہو چکا ہے اس سن کے ایرال کہتا ہے جو یہ شیدہ کے صدری میں میرے کا کیا کانیکشن ہے کوئن بتاتی ہے جو یورین ہے اور ٹیمپس نیشن سے باپس آئی تھی تب اس کے پاس جو کوئن شویدے کا کیک تھا اس کیک کو میں نے کھایا تھا بہت اچھا تھا اس سن کے جو ایرال تھا کہتا ہے کیا یورین باپس آئی تھی مجھے پتہ بھی نہیں چلا اس نے مجھے بتایا ابھی نہیں کوئن کہتی ہے جو یشیدہ کو میں نے پیسے سے کھڑی نہیں کوشش کی تھی لیکن وہ پیسے کے بدلے میری نیشن میں نہیں آیا اگر وہ آتا تو پھر جو یورین ہے وہ بھی یہاں پہ آ جاتی لیکن اب وہ بس یہاں پہ ٹی پارٹی کے لیے سب آتی ہے یہ سن کے جو ایرال تو گصہ کرنے لگتا اور کہتا ہے جو یورین کی پروٹیکشن کے لیے میں نے جو دو آدمی بھیجے تھے اور انہوں نے مجھے کچھ بتایا ابھی نہیں کیسے آدمی ہے تب ہی جو ایرال تو کہنے لگتا ہے یورین میجیسٹی آپ مجھے کچھ بتائیے ہم ریمیرو کو کیسے جواب دے اس چیز کا کوئن بتاتی ہے میرے جاسوس کے مدد سے مجھے پتا چلا ہے جو یشیدہ ہے اور ٹیمپس نیشن میں گیا ہے ریمیرو کی مدد کرنے کے لیے یہ سن کے ایرال کہتا ہے جو میں ٹیمپس نیشن کو گھوم کیا چکا ہو میں نے وہاں کھانا بھی کھایا ہے اور مجھے پتا بھی نہیں چلا جو ریسی پیتا کھانے کا ویشے دیکھا تھا تب ہی جو کوئن تو اس کے پاس آتے فکر مت کرو تب ہی جو کوئن تو اسے بتانے لگتی ہے جو ریمیرو کو جواب دنے کا وقت آ چکا ہے تب ہی ایرال اپنے منکندہ سوچتا ہے اگر ہم ریمیرو کو بات مال لیں گے تو پھر جو ہمارا کنٹری ہے اس کے سیکرورٹی خطر میں آ سکتی ہے جس کی وجہ سے کوئن کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن جو کوئن تو اسے کہتی ہے اور مجھے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے کیونکہ تم نے جو ریمیرو کا پلان اسے ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے جو ریمیرو ہے وہ ہمارے کنٹری میں ایک ہائیوے کو تیار کرنا چاہتا ہے تمہیں کیا پتا ہے کیوں ایرال کہتا ہے کیونکہ جو ٹیمپس نیشن ہیں اویسٹرن نیشن کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تب ہی کوئن کہتی ہے تمہیں کہ پتا ہے اس ہائیوے کی وجہ سے ریمیرو کے پاس کافی پیسہ آئے گا ٹول کی وجہ سے یہ سنکہ ایرال کہتا ہے تو پھر ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تب ہی جو کوئن تھی کہنے لگتی ہے ہم ایلپ ہیں ہم بہت سالوں تک جیتے ہیں اسی لئے ہمیں لانگ ٹیم انویسمنٹ کرنا ہوگا اس وقت کانٹینین کے ساؤتھ میں جو میلی میں پورا تیریٹری کو کنٹرول کرتا ہے اور جو ویستر نیشن ویست کو اور نورت میں جو کینگ کیسل کا کینگڈم ہے اور جو سنٹرل میں ریمیرو ہے اور ریمیرو کا جو ٹیمپس نیشن ہے وہ سب ہی نیشن کے بیچ میں ہیں جس کی وجہ سے ریمیرو کو بизнес میں اور بھی فائدہ ہوگا اسی وجہ سے وہ اس سے سارے ہائیوے کو تیار کر رہا ہے اور اس ہائیوے کی وجہ سے اسے پاس اور بھی پیسے آئے گا اسی لئے وہ سارے ہائیوے کو خود سے کرنا چاہتا ہے اسی لئے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ نیگوشیوٹ بھی کر پائیں گے فیوچر میں یہ سنکے جو ایرال تو کہنے لگتے ہیں میں سمجھ گیا کوین تب ہی جو کوین تھی اور ریمیرو کو لیٹر کو لیتی ہے اور کہتی ہے جو ریمیرو ہے وہ بھی دوسرے دنیا سے آیا ہے لیکن دوسرے دنیا سے آئے اس جو سیزو تھی گرینڈ ماسٹر یوکی اور ہینیارتر سے کہا گوچی وہ ان سب سے الگ ہے کیونکہ اس کے پاس اس کا نولیج ہے اس کے وال کا جس کی وجہ سے وہ ہیمن کو اتنے اچھے ترکیت سمجھ سکتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اسی وجہ سے ہم اس کو اپنا انیون نہیں بنانا چاہتے اسی لئے ہمیں اس فیسٹیبل میں جانا ہی ہوگا دوسری طرف ریمیرو کے آفیس میں جو ریمیرو رامیرو سب ہی بیٹھے ہوئے تھے تب ہی رامیرو اس کہتا ہے کیا تم میرے کچھ کرنے والے ہو ریمیرو ہے نہیں تب ہی جو ریمیرو تھا وہ گابیو کو اسے کہتا ہے کیا تم ارینہ کے نیچے ایک دروازے کو تیار کر سکتے ہو یہ سن کے جو گابیو کو تھا وہ کہتا ہے ایسا تو میں کر سکتا ہوں لیکن مجھے سمیں لگے گا لیکن ریمیرو کہتا ہے اگر ہم ایسا کر پائے تو پھر ہم وہاں پہ ایک لیبرینٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں یہ سن کے رامیریس کہتی ہے کہ تم سچ میں ایک لیبرینٹ کو کریٹ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس میں تمہیں ضرور سے میری ضرورت ہوگی ریمیرو کہتا ہے بلکل ریمیرو کہتا ہے میں ٹیمپس نیشن میں ایک لیبرینٹ کو کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر مانسٹر ہوں گے اور اس کی وجہ سے جو ایڈونچرز ہوں گے ہمارا ٹیمپس نیشن میں آئیں گے اپنے پریکٹیس کے لئے جس کی وجہ سے ٹیمپس نیشن میں کافی سارا پروفیٹ ہوگا یہ سن کے جو رامیریس تو خوش ہونے لگتی کہتا ہے تو پھر میں یہاں پہ رکھ سکتی ہوں تب ہی جو ریمیرو تھا اس سے کہہاتا ہے تو فکر مت کرو اس سے جو بھی پروفیٹ ہوگا میں اس کا ٹوئنٹی پسنٹ تمہیں دوں گا تب ہی جو رامیریس تو کہتا ہے تو پھر مجھے کتنا منی دینا چاہتے ہو تب ہی ریمیرو کہتا ہے ابھی کے لئے میں تو میں دو گولڈ کوئنٹ دے سکتا ہوں اس ان کے جو رامیریس تو کہنے لگتی ہے میں تو بہت ہی امیر ہو چکا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اب مجھے کوئی بھی ڈیمین لوڈ جوبلس نہیں کہے گا دوسری طرف ریمیرو رامیروس اور وہاں پہ جتنے بھی آدمی تھے وہ سب ایک جگہ کو دیکھنے لگتے ہیں جہاں پہ جو لیبرینٹ تو تیار ہونے والا ہے لیکن جو گابیو کوئی تھا وہ کہنے لگتے ہیں ابھی کے لئے ہم جو لیبرینٹ تو تیار نہیں کر سکتے کیونکہ جو سر گیلڈ ہے وہ دوسرے کنٹری میں ہیں ان کے کیپیٹل کو تیار کرنے کے لئے اور ان کو آنے میں سمیں لگے گا اسی لئے ہم ابھی کے لئے نہیں کر سکتے تب جو رامیروس کہتی ہے تو فکر مت کرو جو ان کے ہاؤسے سے اور ان کو میں اپنے لیبرینٹ کے طرف بلا لوں گا جب ان کا کام ہو جائے گا یہ سنگے ریمیرو کہتا ہے کہ تم ایسے کر سکتے ہو ریمیروس کہتا ہے فکر مت کرو میرے پاس ایک اونک ایبیلیٹی ہے تب ہی ریمیرو کہتا ہے مجھے لگا نہیں تھا رامیروس تمہیں یوزلس نہیں ہو گئی یہ سنگے جو رامیروس تھی وہ گصہ کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں ریمیرو تمہیں کیا کہہ رہے ہو میں کافی یوزفول ہوں اور کہتے ہیں تم فکر مت کرو جو کام ہے وہ میں تم میرے اوپر چھوڑ دو میں سب کو سمبھال لوں گی اگر تمہیں انیمی پسند آئی ہے تو فیچر نیک اور سسکرائب پیر کے بیل نوٹیشن کو اور پر کرلو ویڈیو کو ایک لائک کر دو اور کمنٹ بکس میں کمنٹ کرو ایسے ہی انیمی کے لئے چینل پلیس کو ایک بزر اسے چک کرلو اور چینل کمیٹی کو ایسے ہی فالو کرتے رہو